بیٹا ہم سب جانتے ہیں پوری دنیا اور بھارت خاص کر کے جو ہے ریڈیو مطلب کہنے کا تات پر یہ کہ جو ایک ٹیکنالوجی آئی ہے لیتھیم سے بیٹری جو بن رہی ہے اور جس سے کھلونے تو چلتے ہی ہیں اب ہم اسے کار چلا رہے ہیں وائکل چلا رہے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں کیا الیکٹریکل وائکل تو الیکٹریکل وائکل میں جو الیکٹریکل چارج ہم کریں گے وہ لیتھیم کی بیٹری اس کو ابزورب کر کے رکھے گی سٹوریج کر کے رکھے گی تو لیتھیم جو ہے اس کا 90% سپلائر چائنا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے اور سبھی لوگ ڈپینڈ ہیں چائنا پر اور اسے ایمپورٹ کر کے انڈیا لاکے بیٹری بنانا مہگا ہے اس لیے ہماری الیکٹریکل کار وائکل کچھ بھی بسے مہگی ہو جاتی ہے اور یہ بہت بھاری بھی ہوتا ہے اور اس کی جو سٹرونگنیس یا لائف ہے اس کے وکلپ کے طور پر ہمارے بھارت میں اب یہ ایک المونیم ائر بیسٹ بیٹری ڈیولپ ہو گئی ہے جرہاں گوھر فرمائیے اب لیتھیم نہیں الیمینیم ائر بیٹری ڈیولپ کیا ہے کون تو دھیان میں رکھیں گے بہت ہی سمپل اینڈ سوبر طریقے سے چیزوں کو سمجھیں یہ نیوز آپ کو گریٹر نوائڈا سے آیا ہے ٹھیک ہے اب دیش میں پہلی بار الیمینیم ائر بیٹری بنائی گئی ہے پیٹرولیم کمپنی انڈین اوائل کے ساتھ ارجہ چھتر کی ازرائیلی کمپنی فینرجی یعنی فین انرجی فینرجی نے مل کر کے اس بیٹری کو تیار کیا اور لانچ بھی کر دیا ہے یہ لیتھیم بیٹری سے ہلکا ہے لیتھیم بیٹری سے قیمت کم ہے لیتھیم بیٹری سے زیادہ ٹکاؤ ہے اور لیتھیم بیٹری سے زیادہ سٹوریج کرتی ہے اور زیادہ دیر تک چلے گی گاڑی یعنی دھیان دیں لیتھیم بیٹری کی اپیکچھا ایلومونیوم ایئر بیٹری قریب تین گناہ ادھک چلے گی ایلومونیوم ایئر بیٹری کی ریشائکلنگ آسان ہے لیتھیم سے سستی ہے اور لیتھیم تو مالوم ہے چائنا اور بیتنا میں اس پر ہاوی ہے تو ایلومونیوم کی اوکسیجن سے راشانک پرتکریہ ہوتی ہے اس سے ارجہ اتپن ہوتی ہے اور ایلومونیوم پانی اور اوکسیجن سے اس بیٹری میں سوکھ چھوڑ جا تیار ہو جاتی ہے اور اکتر ہوئے ایلومونیوم کو اکتر کر اس کا پریوگ انودیوگ میں کیا جا سکتا ہے اس طرح سے ہم دیکھیں تو ایلومونیوم دیش میں پرچور ماترہ میں بھی اپلپد ہے اور آیات کا خرچ بھی بچے گا بیٹری اتپادن کی لاغت بھی کم ہے تو اس کا لاب ملے گا کمپنی جو انڈیا نوائل ہے اس کے کئی سارے پیٹرول پمپ ہیں تو اس پیٹرول پمپ کے مادھیم سے وہ بکری اور ایکسچینج کا پورا ایک دھاچہ تیار کر رہی ہے ٹاٹا کی الیکٹریکل کار میں اس بیٹری کا سفل پریوگ کیا گیا اور سفل رہا لیتھیوم آئین بیٹری کے ایک بار چارج ہونے کے بعد ڈیڑھ سو سے دو سو کلومیٹر تک گاڑی چلتی ہے لیکن الیمونیم ایٹری سے چارج ہونے پہ وہ چار سو کلومیٹر تک گاڑی چلے گی تو یاد رکھے گا کل ملا کے ای رکسہ کے لیے بھی اب لیتھیوم کی جرورت نہ ہو کر کس کی جرورت ہو جائے گی الیمونیم ایئر بیٹری کی تو کل ملا کر کے دیکھا آپ نے الیمونیم ایئر بیٹری کیوں کہا کیونکہ آپ نے اس نے تین چیزوں پر دھیان دیا اوکسیجن پانی اور الیمونیم کے رییکشن سے اس میں چارجنگ سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے تو یاد رکھے گا کل ملا کر کے یہ کس نے بنایا ہے ہمارے انڈین اوائل نے بنایا ہے اور اسرائیل کے انرجی کمپنی فینرجی کے مل کر کے بنایا ہے جو لیتھیوم کا وکلپ ہے ساری باتیں ساری جانکاری آپ کے سامنے